بی بی آگئی حسنیار کے کہا حضور خامل کہتا ہے طلاق دے دوں گا ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے مربانی فرمائے شیخ عبدالقادر جلانی نے مسلحہ بچایا ہاتھ اٹھائے اللہ بچاری تڑپ دیائی اس کی گود ہری کر دیں کرم فرماتے یہ بچاری بڑی دکھی ہے بندہ نمازی فرمائے حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور شیخ عبدالقادر جلانی سے یہ لڑ لے ہیں رب رسول کے اللہ رسول کو منع لیتے ہیں تو غوث پا کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا تو لو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھائے کہا اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تجھانتا تھا نا اچھا اچھا میں سمجھ گیا کہے اور دعا سو شیخ عبدالقادر گوث پاک کیا اللہ اچھا ٹھیک ہے کہے گی نہ میں گوہ آنیوں ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر بہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤ اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو آپ کی تھی یہ بات تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھار آئی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دے اوہ بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتا ہے